بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص کر بچوں میں طلبہ اور نوجوانوں میں تعلیم اور تربیت کا نظم کیا ہے تعلیم اور تربیت یعنی پریکٹیکل نظام جو اسلام کا ہے اس کو بچپن میں ہی تعلیم دے دی جائے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا ہے آپ فرماتے ہیں بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو اور بچہ جب دس سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑے تو مارو اور بستر الگ کر تو یہ دراصل مدینہ منورہ میں سب نماز ہی تھے لیکن آنے والی امت کے اندر یعنی کہ امت کے اندر آنے والے لوگوں کے اندر نماز کا نظام کئی درم نہ برم نہ ہو جائے اس لئے آپ نے بچوں سے ہی تربیت کو آغاز کرنے کی اور عادت ڈالنے کی بات فرمائی تو ہم اللہ دین عامل و عامل صالحات نیک آمال یعنی کہ ایمال لاتے ہیں اور نیک آمال کرتے ہیں نیک آمال کرنا یعنی ڈیمانسٹرشن ایکسپریمنٹ اور پریکٹیکل ٹریننگ بچپن میں ہی سٹوڈنٹس کو بچوں کو اگر ملجدوں کے اندر اسکولوں میں کالیجوں میں خاص کروا دی جائے اور عربی ٹیوشن سے دینی مداری سے اس کے اندر بچوں سے ہی ہم ان کو تربیت دینا چاہیے ابھی دینی مداری سے اندر تو علماء کرام الحمدللہ حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں لیکن امت کی اصلاح تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی ہے وہ اسکولوں میں اور کالیجوں میں ملتے آپ کو یا سوائی مدرسے میں یا عربی ٹیوشن میں ملتے ہیں لہٰذا استاد کو یہ کہیے کہ وہ اخلاق تربیت آداب زندگی انسانی خدمت رافک رولز اس کو سب تربیتی یعنی کہ تربیت دیتے ہوئے ان کو عملی تربیت عملی مشکوں کے ذریعے سے ان کے اندر دماغ میں اور ان کے عمل میں بٹھائے جائے اور اس کے پابند دکھی جائے تو لہذا آج ہمارا علمان ہے چہرے وہ حجامت کے آداب یعنی یہ چہرے جسم اور حجامت یعنی ہیر کٹنگ یعنی کہ کٹنگ ہوگا کرانے کے کرنے کے جو آداب ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ کام فطرت ہیں خطنا کرانا بچپن میں بچے کے خطنا کرا لیا جائے اس طرح لینا زیر ناف یعنی کہ جو پائشاپ کی جگہ پر جو بال ہوتے ہیں وہ بال کو یعنی جوانی کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ اس کو کیا ہے کاٹتے رہنا صفائی کرنا اور ناخن ترشوانا یعنی نکالنا اور موچے اس کو کٹوانا اور بغل کے بعد اس کو دور کرنا یہ بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت انز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے وقت مہین ہے یعنی ہمارے لئے لبوں کے بال کترانا یہ لبوں کے بال کترانے کے بارے میں اور ناخن کٹوانے کے بارے میں بغل کے بار اکھارنے کے بارے میں اور پائشاب کی جگہ کے جو بال ہیں صاف کرنے کے لئے اس کو موڑنے کے لئے یعنی کہ چالیس دن کے اندر چالیس دن کے اندر اس کو کیا ہے صفائی کی جائے یہ صفائی کا نظام بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو اسلام کے اندر سنتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سنتوں کو سات و آسمان پر انسانوں کو پیدا کر کے انسان کو پیدا کر کے اس کی صفائی اس کی صحیح انسانی مشین کیسا چلیں گی کیسا کام کرنا اور شیطان کے جو برائیاں ہیں وہ مشین کو بگاڑنے کے لئے جیسے جھوٹ ہے لڑی ہے جھگڑا ہے شراب ہے زنا ہے یہ جتنے بھی برائیاں ہوتے ہیں یہ برائیاں دراصل یہ انسانی مشین کو انسان کو زبان کی حفاظت زبان کی حفاظت یعنی کہ اپنے زبان کو کئی سے کنٹرول کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دو باتوں کی زمانت دی جس نے دو باتوں کی زمانت دی اس کو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک تو زبان دوسری شرمگا نمبر دو دوزاپ میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں ایک تو زبان ہے دوسری شرمگا ہے حضرت عبو بگر صدیق روزانہ اپنی زبان تو پکڑ کر سزا دیتے تھے اور فرماتے کہ مجھے تباہ کرنے کے لیے یہ زبان کافی ہے روزانہ آپ کا یہ عمل رہا اور روزانہ صبح ہوتے ہی زبان کہتی ہے جسم سے سارے آزا سے کہتی ہے زبان کہ تُو سلامت رہے زبان سلامت رہے تو جسم پورا کیا ہے سلامت رہے گا چونکہ ان گربن کرتی گالی دیتی لڑی جگڑا کراتی برای بیان کرتی جس کی وجہ سے انہوں زبان کے جبڑوں کے اندر چلے جاتی اب مار جھوٹے کس کو پڑھتے سر پہ پڑھتے پیٹ پہ پڑھتے ہاتھ پہ پڑھتے پاہوں پہ پڑھتے زب تُڑھتے رہتے وہ کر رہی کون زبان کرتی زبان کر کے اندر چھپ جاتی یعنی کہ محفوز رہتی اس لیے اس کے حفاظت بہت دور لی ہے تو جا آئیے ہم زبان کی حفاظت کے سلسلے میں اب مرکتے اب مرکتے اب مرکتے ستی خلال تعلان کا جو طریقہ تھا اس کو پکڑ کر سدا دیں کئیسی سدا دیں ہم آپ کو بتائیں گے آجر آجر بڑھ کدھ چلی روز آنا صبح سے شام تک کتنی ہی باتیں ہیں جو یہ زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں لہذا ہم چاہیے کہ رات میں سونے سے خبل زبان کو کھینچ کر سزا دیں ایک دفعہ حضرت اپو بکر ستی بیٹر آئے زبان کو سزا دے رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی تشریف لائے آپ فرماتے ہیں رحم کرو زبان پر رحم کرو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ نئے عمر یہ زبان ہی مجھے برباد کر رہی ہے تباہ کر رہی ہے لہذا زبان کو نکال کر سزا دیں پہلی بار آپ کو زبان نہیں ملے گی اندر بھاگ جاتی روز آنا آپ عمل شروع کریں گے تو انہوں باہر آ جاتی چلی نکالی زبان باہر نکالی تو یہ روز آنا کا عمل کم سے کم پانچ منٹ ٹین منٹ پانچ منٹ یہ زبان کو پکڑ کر اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ زبان سے جو بھی گنا ہوئے تو اس کو معاف فرماؤں گے تو یہ دراصل زبان کو سزا دینے کا طریقہ ہے جو اسلام آشرا کے اندر آدھا آپ کے اندر شامی کیا گیا آپ جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو یہی زبان ہے جو دو دخ میں لے جائے گی اور یہی زبان ہے جنت میں لے جائیں لہذا گناہوں سے بچنے کے لیے جس کو سزا دینے کا یہ عمل ہے یہ اثر کہ ابوکر ستی غیط اللہ کا عمل رہا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو خبول فرمائے اور ہماری صورت بھی اچھی بنائے اور صیرت بھی اچھی بنائے لہذا ہم اب اس وقت موسیقی 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 موسیقی